اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب تو قرآن میں جو اللہ نے بیان کیے احکام تو میں نے بتایا تھا کتنی تعقیز سے کہا وَوَصَّئِنَ الْإِنسَانَ وَقَضَا رَبُّكَا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے ہم نے وسیعت کر دی ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا اس کے میں نے کافی تفصیل کل بیان کی تھی ایک چھوٹی سی بات اور بیان کر دوں کہ بعض چیزوں میں والدین کو حق نہیں ہے روکنے کا ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ عام طور پر باپ کے مرنے کے بعد جو بیوہ خاتون ہیں وہ اپنے بچوں کو وراثت بھی نہیں تقسیم کرنے دیتی ہیں سمجھ رہے ہیں اس میں بھی پھر اولاد پر ظلم ہوتا ہے خاص طور پر بیٹیاں جو شادی ہو کے اپنے گھروں کو چلی گئی ہیں ان کو مائے حصہ نہیں دینے دیتی کہ ان کو ضرورت کیا ہے ابھی تو میں زندہ ہوں اور ابھی تو کفن میلہ نہیں ہوا اور اس کے ہائے بخیہ ادھرنا شروع کر دی ہے اور یہ بھی نہیں بکے گا وہ بھی خبردار کسی نے اس چیز کو ہاتھ لگایا سمجھ رہے ہیں ایسے کیسز بہت آتے ہیں بیٹیوں کا بہت نقصان ہوتا ہے اس میں ظلم ہوتا ہے ان کے اوپر کیونکہ بہت عرصہ پھر امہ کے مرنے کا اللہ نہ کرے کیوں انتظار کریں بھائی اپنی امہ کے مرنے کا وہ کہتی میں جب مر جاؤں تو آپ پتہ نہیں اللہ نہ کرے ہم تو دعایں کہ آپ زندہ نہیں لیکن پتہ نہیں کتنا کتنا ٹائم لگے بھائی دنیا سے جانے میں زیادہ ٹائم لگا تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اگر کیش رقم ہے تو کرنسی کی ویلیو بولو بھائی گرتی ہے پھر بہنوں کو پروپرٹی میں شریک تو نہیں کیا جاتا ان کو کہا جاتا ہے تمہارے مثال کے طور پر پچاس لاکھ بنتے ہیں تو بس پچاس لاکھ دیں گے جب مکان بکے گا اب وہ مکان بکا بیس سال کے بعد اس وقت کرونہ روپے قیمت پہنچ چکی تھی ان کو کیا دیا جا رہے ہیں سکہ رائی جل وقت پچاس لاکھ وہ اس وقت کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے اس طرح سے ظلم ہوتا ہے تو اس معاملے میں بھی امہ کو اچھی طرح سے سمجھا دینا چاہیے کہ امی جی آپ کو ہم پالیں گے آپ کا جتنا حصہ ہوگا وہ آپ کو ملے گا اور اس کے علاوہ ہم بھی آپ پہ خرش کریں گے ہم بھی کریں گے لیکن وراثت کیا ہوگی وہ ڈیوائیڈ ہوگی یہ اللہ کا حکم ہے بہنوں کا حصہ بھی ملے گا بھائیوں کا بھی ملے گا سب کا ملے گا سارا آپ کا نہیں ہے وہ کہتے ہیں بھائی میں ہوں نا تو میں ہوں تو میرے بچے ہیں نا تو سارا میرا ہے تو یہ بات اللہ کی سمجھ میں نہیں آئی تھی اللہ خود کہہ دیتے جب شوہر مرے تو سارا کس کا ہے تمہاری جب اببہ مرے ہیں تو سارا کس کا ہے تمہاری امی کا بھائی اللہ میان بھی تو یہ بات جانتے تھے نا میں ٹی وی میں آ رہا ہوں کیا پروگرام میں تو نہیں آ رہا میں لائف چل رہا ہوں میرے لائف میں بار بار اعلان کرتا ہوں کہ دو دو تین تین لائف ہو رہے ہیں اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے تاکہ سب کو پتا چلے یہ اوریجنل لائف ہے آج کیا تاریخ ہے مئی کی تیس اور رمضان کی سولوہ روزہ ستروی ترابی ساری آٹھ پندروی ترابی تھی پندروی ترابی تھی ہم نے سولوہ پارا پڑھا ہے تو کل پندروہ روزہ ہے ٹھیک ہے نا تو پندروہ روزہ شروع ہو چکا ہے یعنی کل پندروہ روزہ ہوگا اور آج کیا آئے تیس مئی ہے اور ٹائم ہو رہا ہے پونے گیارہ یہ لائف ہو لائف ہے ٹھیک ہے نا تو اب لوگوں کو یقین آ جائے گا یہ بالکل زندہ میں آپ کے سامنے اس وقت بات کر رہا ہوں تو کیونکہ میرے کئی لائف چل رہے ہوتے ہیں لیکن وہ لائف بھی پرانے نہیں ہوتے جیسے بعض چینل ابھی کا جو لائف ہے وہ صبح نشر کریں گے لائف کہ کے یا دوپہر ریکارڈنگ ہوئی شام کو نشر کریں گے تو زیادہ پرانے شکل سے میں لگ بھی نہیں رہوں گا آپ کو ان میں زیادہ پرانا تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ دیکھو مائیں جو یہ کہتی ہیں کہ میں جب یہ اولاد میری ہے تو سارا پیسہ کس کا افلحال میرا ہے میں ہوں تو بس مجھے دے دو سب تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ فلسفہ درست تھا تو یہ اللہ میاں کو سمجھ میں کیوں نہیں آیا اللہ میاں نے یہ کیوں کہا کہ تمہارے اببہ جب فوت ہو جائیں گے تو تمہاری امی کو آٹھوہ حصہ ملے گا ہیں بھئی اللہ میاں نے خود کہہ دیا نا تو اس کا مطلب ہے اللہ میاں کو زیادہ پتہ ہے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے اور اللہ میاں نے خود کہہ دیا بیٹوں کو یعنی امی کو آٹھوہ حصہ ملنے کے بعد اگر میت کے والدین میں سے کوئی زندہ نہیں ہے تو باقی سارا بیٹے اور بیٹیوں میں تخصیم ہوگا لِلذہ کری مِثلُ حَذِّ الْاُن سَيَعِين بیٹی کو آدھا اور بیٹے کو دگنا کے حساب سے تو اس لئے امہ کا جتنا حصہ ہے امہ کو اتنا حصہ دینا چاہیے اور پھر یہ کہنا چاہیے کہ پھر مزید آپ کو کوئی ضرورت ہے تو حصے ہمارے حوالے کر دیا جائیں باقی آپ ہماری امہ تو ذمہ داری بھی کس پر ہم پر ہے ہم اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرائیں گے سب پیسہ آپ ہی پر اڑائیں گے لیکن یہ قبضہ ملنا کیونکہ ظلم ہوتا ہے اس میں بغیر تیب خاطر کے ایک دوسرے کا مال استعمال ہوتا ہے پھر امہ کے چکر میں بھائی بعض دفعہ کھا جاتا ہے سب امہ سے پرس سے نکال نکال کے اور امہ کو چکنی چپڑی باتیں کر کر کے کھاتا رہتا ہے کھاتا رہتا ہے بھئی امہ کا ہے سب لوٹ لگی بھی ہے سیل لگی بھی ہے جو آؤ لوٹو ظلم کس پر ہوتا ہے بیٹیوں پر ایک اور بات میں آپ سے عرض کر دوں کسی کا میرے پاس فون آیا وہ نہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بیان میں کوئی بات کہتے ہیں آپ ممبر پر بتا دیتے ہو تو سب کو پتا چل جاتا ہے بھئی سب کو جب پتا چلے گا جب میں بتا رہوں گا کون آیا کہاں سے آیا کب آیا تو میں کردار چینج کر دیتا ہوں اتنا سمجھ لیں کہ ایک خاتون کا فون آیا ان کو ان کے بھائیوں کی طرف سے وراثت نہیں ملی جیسے کہ نہیں ملتی تقریباً سب جگہ یہ ایسا ہو رہا ہے تو بھائی بھی ما شاءاللہ داڑی بھی ان کی شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر اور وہ کیا کیا انہوں نے دیکھو ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب اببہ کی ڈیتھ ہوتی ہے نا تو مکان وغیرہ کسی ایک کے نام کرنا پڑتا ہے تاکہ سیل کرنے میں آسانی ہو اس چکر میں بہت سے لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں جس کے نام کیا وہ پی گیا جس کے نام مکان کرتے ہیں وہ کیا کرتا ہے وہ مکان پی جاتا ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ تو میرا ہے آپ لوگ پھر وہ چپکے سے بیچ بھی دیتا ہے کھا بھی جاتا ہے تو یہ کام صرف عام بیدین لوگ نہیں کر رہے داڑی پگڑی والے اور علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے نماز پڑھنے والے بھی یہ کام حرام خوری کر رہے ہیں تو اس قسم کے کیس آتے ہیں تو میں پھر پتا ہے ان خاتخواتین کو کیا مشورہ دیتا ہوں وہ کہتی ہم کیا کریں اب ہمارا بھائی ہے میں کہتا ہوں بھائی ہے تو لڑو اس سے بھائی ہے تو کیا کرو لڑو اس سے بولے تم نے یہ ٹوپی کیوں کرائی ہے تمہیں شرم نہیں آتی داڑی رکھی ہے تم نے دینداروں کو بدنا ہوئی یا سی نماز روزہ کیوں پڑھ کرتے ہو تم کیوں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو اور سردے کرتے ہو اللہ بناتے ہو لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو کس قدر جرم ہے ایک لقمہ حرام کا کھایا تو چالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوتے اور انہی حرام کے پیسوں سے چلے کی جماعت میں بھی چلا جاتے ہیں بعض لوگ عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں انہی بہنوں کی وراثت سے کیا ہو رہا ہے عمرہ بھی ہو رہا ہے اور حج بھی ہو رہا ہے ان کے تقوے پر آنچ نہیں آ رہے ایسا خوبصورت تقوی ہے کہ کچھ بھی کھالو ان کا تقوی نہیں ٹوٹتا وہ اس پر ایک چٹکلا سنا دیتا ہوں بی بی تمیزہ تھی کوئی کسی زمانے میں نماز نہیں پڑھتی تھی ایک مولوی صاحب نے ان سے کہا کہ نماز پڑھا کرو انہوں نے کہا مجھے تو وضو ہی نہیں کرنا آتا تو نماز کیسے پڑھوں انہوں نے کہا چلو میں تمہیں وضو کر کے دکھاتا ہوں بلکہ وضو تمہارا کرا دیتا ہوں پورا وضو بی بی تمیزہ کو کرایا انہوں نے اور ان کو نماز پڑھوائی بھئی دیکھو یہ ہو گیا اب وضو تمہارا اب نماز پڑھو نماز پڑھوائی اور کہا کہ دیکھو اس طرح ہر پانچ ٹائم کیا کرنی ہے تم نے نماز پڑھ ایک دو سال چار پانچ سال کے بعد وہ مولوی صاحب اس گاؤں میں واپس آئے تو بی بی تمیزہ سے پوچھا کہ بھئی نماز پڑھ رہی انہوں نے کہا الحمدللہ پانچ سال ہو گئے ایک بھی نماز زائیہ نہیں ہوئی کہا وضو بھی کرتی ہے انہوں نے کہا وہ تو آپ نے کرا دیا تھا نا اب کرا کے چلے گئے اب اس دوران بی بی تمیزہ کے بچے بھی ہو گئے ہیں بھئی شادی بھی ہو گئی لاکھوں بار قضاء حاجت کے لیے بھی گئیں اتنا پکا وضو تھا کہ وہ ٹوٹنے کا نام نہ وہ قضاء حاجت سے نہ پشاب سے نہ وہ بچوں کی پیدائش سے ٹوٹ رہا ہے وضو تو بعض لوگوں کا تقوی اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کروڑوں روپے بھی کھا جائیں ٹوپیاں کرا کر آکے ان کا تقوی نہیں ٹوٹتا بات آ رہی ہے سمجھ میں ایسا پاورفل تقوی ہے کہ یہ پھر بھی نیک ہیں یہ سمجھتے ہیں پھر بھی کہا جائیں گے جنت میں جائیں گے تو وہ مکان نام کرا دیا سب بہنوں نے مل کے بھائی کہے کہ چلو بھائی بیچنے میں وہ مقصد یہ تھوڑی ہوتا ہے وہ ڈاکومنٹیشن مقصد ہوتی ہے وہ بھائی صاحب نے کیا کیا بیچ کے عمرے پہ چلے گئے اب بہنیں مطالبہ کر رہی ہیں ہمارا حق تو وہ کہا تم نے جب خود میرے نام کیا ہے سب نے سگنیچر کی ہیں تو اب میرے پاس اس قسم کے کیس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ جس بہن نے وہ بھائی کہہ رہا ہے کہ دلیل دو کہ تم نے گفٹ کیا ہے مجھے یعنی گفٹ نہیں کیا تم لوگوں نے مجھے گفٹ نہیں کیا تمہارے پاس کون سے گواہیں اس کے اس وقت بول دیتے ہیں ہم گفٹ نہیں کر رہے ہم تو ویسے ہی کر رہے ہیں میں نے کہا میرے بھائی پہلی بات تو آپ غلطی یہ کر رہے ہیں البیینتو علی المدعی جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے عرف یہی ہے کہ سب ڈاکومنٹیشن کے لیے ایک کے نام کرتے ہیں آپ اس پر کوئی دلیل پیش کریں کہ انہوں نے آپ کو یہ گفٹ کیا ہے یہ فری میں دیا ہے جب تک آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو بات کس کی سنی جائے گی ان کی سنی گواہ کو پیش کرنا آپ کے ذمہ ہیں جیسے قضائے عمری کا لوگ کہتے ہیں قضائے عمری اسلام میں نہیں ہے کیونکہ کسی حدیث میں نہیں ہے اللہ کے بندے قضائے نمازیں جب بہت زیادہ ذمہ میں جمع ہو جائیں تو ساقت ہو جاتی ہیں یہ کونسی حدیث میں ہیں دلیل آپ کے ذمہ ہیں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے علم کی ایک بات اگر ہے نا علم کی ایک بات سیکھی ہے دس گناہ عقل اگر زیادہ ہوگی تو اس علم کی بات کا صحیح استعمال ہوگا جتنا آپ کے پاس علم ہے نا اس سے دس گناہ عقل زیادہ ہونی چاہیے پھر وہ علم صحیح جگہ استعمال ہوگا علم ہے اور عقل نہیں ہے وہ علم آپ کو لے ڈوبے گا پہت کوئی گھر سے پیغام لے کر آئے در جاتا ہوں میں بچوں کو دیکھ کے نا جیسے ہمارے بچہ آ رہا تھا میں نے کہا پرچی پکڑائے گا ابو انڈے لا دیں چھے جب بھی کہیں جا رہا ہوتا ہے نا بچہ پرچی لے کے آ رہا تھا مجھے پتہ یہ تعویز ہے خطرناک قسم کا تو میں وہ وراثت کی بات کر رہا تھا تو میرے بھائی دلیل کس کے ذمہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو سگنیچر کیے تھے پلوٹ میرے نام کرنے کے لیے تو یہ یہ انہوں نے گفٹ نہیں دیا تھا سوری یہ ہمیں گفٹ دیا تھا تو آپ اس پر گواہ پیش کریں کہ اس وقت کوئی انہوں نے سب نے مل جل کر تصریح کی تھی کہ ہم گواہ رہنا ہم بھائی کو پھوکٹ میں ایک کروڑ گا پھر ہی پھوکٹ میں مقام دے رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا تو وہ پی گئے تو میں نے اس خاتون سے کہا میں نے کہا دیکھو یہ اس طرح سے چپ بیٹھنے سے کیا ہوگا کہ اور بھی بھائی اس طریقے سے مال کھائیں گے لہٰذا آپ احتجاج کریں لہا مسئلہ رشتداری ٹوٹنے کا تو رشتداری توڑنے کا گناہ اس بھائی کو ہوگا جو بہنوں کا حق کھا کر بیٹھا ہوا ہے اس کو ہوگا یاد رکھو جب بھی دو آدمی لڑ رہے ہوتے ہیں تو دونوں پہ تنز نہ کی اگر دونوں مار رہے ہیں ایک دوسرے کو ہو سکتا ہے ایک مار رہا ہو اور ایک اپنے دفاع میں لڑ رہا ہو دفاع میں بھی تو لڑے گا نا وہ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ان سے اپنا حصہ پورا نکلوائیں بولیں دو کہاں گیا کدھر کھا کے جتنے حج عمرے کیے نکالو اور اگر بالفرض اس کو بھائی کو یہ تھا کہ انہوں نے گفت کر دیا تو سراحت ہونی چاہیے تھی سو دفاع پوچھتا اتنے بڑے معاملے میں بس مبہم رکھے اس کو ظاہر ہے یہی ڈر ہوتا اگر میں نے تسلی سے پوچھ لیا تو کہیں یہ نہ ہوگی یہ کہہ دیں کہ نہیں پوچھنے میں کیا جا رہا ہے بھئی تو اس لیے یہ ان چیزوں میں میری ذاتی رائی ہے میں نے کہا نکالیں اس کے خلاف افعی آر کٹوائیں کچھ بھی کریں نکالو پیسے کیونکہ نمازی ہے نا اس پر مجھے زیادہ غصہ آ رہا تھا عام بدین ہوتا عمرے کر کے آئے نا ان پیسوں سے اس لیے مجھے زیادہ غصہ آ رہا ہے نکالو بولے تمہارے عمرے قبول نہیں ہوں گے جب تک ہی پیسہ نہیں نکلے گا مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ